بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک چینل میں آکے بنیف ہوں اور آج ہم انٹرنیشن مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں گے گولڈ کے ریٹ کے حوالے سے بات کریں گے اور گولڈ کے انیلیسیس کے حوالے سے بات کریں گے آپ نے کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھنا ہے آپ کو انشاءاللہ انفورمیشن ملی گی اور آپ لوگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں کل کی تاریخ میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس نے اوپن لیا دوہزار پچیس ڈالر فی اونز کے قریب اس نے اوپن لیا جس نے دوہزار سولہ کا لو لگایا اور اس وقت جوہنا مارکیٹ نے دوہزار تیتیس کا کلوزنگ دی ہے دوہزار اکتالیس کا ہائی لگانے کے بعد دوہزار پینٹیس کی اس نے کلوزنگ دی ہے تو جناب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر مارکیٹ نے دوہزار پینٹیس کو بریک کیا اور اوپر جا کے مارکٹ نے سسٹین کیا تو مارکٹ کے اوپر جانے کے چانسز ہیں اور دو ہزار ستاون دو ہزار پینتھرٹ پچھتر اور بیاسی کے اس کے جو انا ٹارگٹس ہیں یہ ان ٹارگٹس کو اس نے عبور کرنا ہے اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز تھی وہ اس کی کلوزنگ تھی کلوزنگ اس کی اگر اب کر کے آنی تھی تو اس کا جو ٹرینڈ ہے وہ اوپر کی طرف ہے اگر اس کی کلوزنگ دو ہزار سولہ یا دو ہزار دس پہ کلوزنگ دیتی تو مارکٹ کا جو ٹرینڈ تھا وہ نیچے کے طرف تھا تو اس وقت سونے کا جو ریٹ ہے اس وقت لوکل ڈومیسٹک پرائز کی بات کروں تو ڈومیسٹک پرائز بھی پرسوں کے نسبت اس وقت ریٹ کے اندر اضافہ ہو گیا دو لاکھ اکیس ہزار تین سو روپے آج جو انا ہفتے کا دن ہے اور آج جو انا پیس کا ریٹ یہ ہے تو آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ نے اگر لانگ ٹرم کے لئے انویسمنٹ کرنی ہے تو لانگ ٹرم میں گولڈ کو میں اوپر دیکھتا ہوا مجھے نظر آرہا ہے گولڈ اور اگر شورٹ ٹرم میں بات کریں گے تو شورٹ ٹرم میں کچھ انٹرنیشن مارکٹ ریٹیس لے سکتی ہے واپس آ سکتی ہے لیکن اوورال اس نے لانگ ٹرم میں اوپر جانا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہائی بائنگ کے اندر گولڈ کو اٹھائے ہوئے دو لاکھ تیس میں دو لاکھ بتیس میں پینتیس تک کے بھی لوگ ہیں تو ان لوگوں سے یہی سجیشن ہے کہ وہ ابھی سبر کریں ان کو نکلنے کا موقع ملے گا اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو چھ مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے کچھ کافی ٹائم سے سٹک ہیں اس کے اندر تو بھائی گولڈ کی ٹریڈنگ ایسی ہی ہے اس کے اندر سبر کرنا پڑتا ہے اگر چاہیں کہ آپ کو بڑا پروفٹ ہو جائے تو اگر سے نہیں ہوتا ہے لیکن فیل وقت ایسا ہو گیا ہے کہ پہلے سٹا مافیا تھا اور سٹا مافیا اس کے اندر سرگرام تھا وہ اچانک سے ریٹ اوپر کرتا تھا اچانک سے ریٹ نیچے کرتا تھا لیکن اس وقت اس سٹا مافیا کو کافی حد تک دبا دیا گیا ہے ہمارے اداروں کی جانب سے تو اس کا صرف انتظار یہ تھا کہ گورنمنٹ نہیں بن جائے نئی گورنمنٹ بنتے ہی آپ کو اس کے اندر ڈالر کے ریٹ کے اندر اور گولڈ کے ریٹ کے اندر بھی آپ کو دبدیلی نظر آئے گی تو جناب یہ تو تھے ہمارے انیلیسیز تو چلے چلتے ہیں آج کے کرنسی ریٹس کی طرف آج کی تاریخ میں یو ایس ڈالر ہے 282.25 سعودی ریال ہے 74.9 یو کے پاؤن ہے 355 یورو ہے 304 یو ای درم 76.7 ملیشن رنگر 61 باقی کرنسی ریٹس آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہیں اندرنسی ریٹس کو آپ سکرین کو پاؤز کر کے دیکھ سکتے ہیں تو جناب چلتے ہیں ہمارے آج کے گولڈ کے ریٹ کی طرف آج کی تاریخ میں گولڈ کا ریٹ ہے 2,21,300 روے روے کپٹور کا ریٹ ہے 2,18,800 روے 22 کارٹ فیٹولے کا ریٹ ہے 1,96,900 روے 21 کارٹ فیٹولے کا ریٹ ہے 1,90,200 روے 18 کارٹ فیٹولے کا ریٹ ہے 1,62,900 روے انٹرنیشنل مارکٹ 2,035 ڈالر فی آنس کے قریب کلوز ہوئی ہے اور انٹر بینکمنٹ ڈالر نے کلوزنگ دی ہے 2,79 پوائنٹ 36 اور اوپن مارکٹمنٹ ڈالر کر ریٹ ہے 2,82,25 پیسے اور چاندی کا فیٹولہ ریٹ ہے 2,80 روپے فیٹولہ اور پشاور میں اس وقت پکے تو لے کر ریٹ ہے 2,28,300 روپے تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجے گا پھر ملتے ہیں نیکس کسی اچھی ویڈیو میں اللہ حافظ